بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج دن ہے اتوار کا اور ویکنڈ ہے تو سوچا یہ تھا کہ آج کا دن اپنے فرنس کے ساتھ کچھ سپینڈ کروں گا کیونکہ کرونا وائرس کی ویسے بہت سے دن ہوگے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئے لیکن آج پورا دن پھر بیک تو بیک بریکنگ نیوز اور بنی گالا سے کچھ ایسی پولیٹیکل ہیپننگز ریپورٹ کرنا پڑی جو ملکی سیاست پر گہرہ اثر رک رکھتی ہیں تو اس لیے آج کا پورا دن بھی نیوز نیوز اور بس نیوز کی طرف ہی چلا گیا پلس یہ کہ میں نے کل آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں آپ کو یعنی آج ہونے والی ہیپننگز پر ریپورٹ کروں گا بتاؤں گا کہ کیا انسائٹ سٹوریز ہیں تو اس لیے میں نے پھر آج سوچا کہ آج بھی آپ سے انٹریکٹ کر لیا جائے بڑی زبردست ہیپننگز ہوئی ہیں آج وزیراعظم عمراند خان کی زیر سدارت بنی گالا میں ہونے والے اجلاسوں کے دوران اور ایک نئی دو ہونے تین تین اہم اجلاس ہوئے ہیں اور ان اجلاسوں میں ایک تو فیصلہ وہ ہے جو آپ نے ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ لیا اس کے علاوہ ہٹ کے بھی بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے انسائٹ سٹوریز کیا ہیں وہ آپ کو بتانی ہے پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ اب ایکٹیویٹ ہونے جاری ہے مافیا اس کے خلاف صرف وزیراعظم عمران خان نہیں ریاست کے وہ تمام ادارے جو کہیں نہ کہیں مافیا کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ان میں ایف آئی ا ہو ایف بی آر ہو نیب ہو سٹیٹ بینک ہو یا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہو یہ تمام ادارے اب کھڑے ہوں گے عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے اور پرائم نیسٹر عمران خان نے نو کمپرومائز پولیسی اپنا لی ہے کوئی اپنا ہو کوئی پرایا ہو سب کے خلاف ایکشن ہوگا جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے گی آج کے اجلاس کے اندرونی کہانی کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ پیٹرول گدر گیا مطلب جب مہنگا تھا تب ملتا تھا اب سستا ہوا تو پیٹرول ہی نہیں مل رہا نایاب ہو گیا کہاں گیا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا پیٹرولیم ڈیویڈن کہہ رہی ہے پیٹرول بہت ہے پاکستان میں وافر مقدار میں تو گیا کدھر اس کے پیچھے کیا سازش ہو رہی ہے اور کون سے اناثر ملولے سے ان کا بھی پتہ چلا ہے کچھ وہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بروقت اقدام نے پاکستان کو ممکنہ طور پر ایک بڑے بہران سے بچایا ہے بروقت ایکشن ہے جب ایکشن نہیں ہو اس کے بعد نقصان ہو تو پوری جو برگیڈ ہے گالم گلوچ برگیڈ وہ بڑی تنقید کرتی ہے کہ بروقت ایکشن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اب ایکشن ہو گیا تو اس کی بھی تاریف ہونی چاہیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور احتساب اب سب کا ہوگا سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں معاملہ ہے جی انتیس عرب روپے کی سبسیڈی گا چھبیس عرب روپے کے قریب سبسیڈی دی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جب وہ حکومت میں تھے اور تین عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے پی ٹی آئی گاؤنمنٹ کی جانب سے یعنی پنجاب حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے تو وہ بھی نہیں دی گئی تو آج وزیراعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح اجلاس بلایا اور انہوں نے وزیراعظم پنجاب کو بلا کر وان ان وان پوچھا کہ ہم یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں اس میں آپ بھی براہراست آپ کو بھی تعاون کرنا ہوگا انکوائری بھوگت نہیں ہوگی یا جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا جو کچھ بھی ہے consequences سب کو بھگتنا ہوں گے تین ارب روپے کی سبسٹی پنجاب گورنمنٹ نے دی ہیں تو آپ کا نام بھی آئے گا اسد عمر کا بھی آئے گا رزاق داؤد کا بھی آئے گا اور ساتھ میں opposition کے لوگوں کا بھی آئے گا تو یہ سارے cases جو نیاب کو اور فائے کو بھیجے جا رہے ہیں criminal proceedings شروع ہو رہی ہیں تو اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی سہنا پڑے گا ہے سارا کچھ اور اس کے اوپر پوری جو پی ٹی آئی کیا جو core group تھا ہے جو ایک اہم عالی سطح اجلاس ہوا سب نے اتفاق کیا کہ یہ one sided نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر شفاف انداز میں آگے بڑھایا جائے تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ new compromise policy کے نام سے احتساب سب کا یہ اب ہونے جا رہا ہے اور prime minister نے تین تین ماہ کا وقت دیا ہے تمام اہم اداروں کو 1985 سے لے کے اب تک شوگر مل لیں کتنی بنی ہیں انہوں نے کتنا مال کمائیا ہے کتنی خرد برد کی ہے سبسٹی کے نام پر کتنا مال لوٹا گیا عوام سے کتنا پیسہ نکلوایا گیا ناجائز طریقے سے یہ دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ 1985 سے جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر کھوک آتے گیا یہ سارا معاملہ مطلب اس کی تو پھر انکوائری مکمل ہونی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہ لگتا ہے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ آپ 1985 یعنی گڑے مردے اکھارنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنے دور کا یا پچھلے پانچ سال تک کا احتساب کر لیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہے ریاستی داروں پر آلیڈی اتنا بوجھ ہے کپیسٹی ان کی اتنی ہے نہیں کہ وہ 1985 سے لے کے پھر ریکارڈ کون ڈھونڈھونڈ کے لائے کہاں سے دیں گے ریکارڈ اور یہ معاملات جو ہیں وہ پھر اتنا طول پکڑ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی سر پیر ہاتھ میں آتا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے تو دیکھتے ہیں اس کی آؤٹکمز کیا نکلتے ہیں لیکن ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ اس احتبار سے بھی ہے کہ جہاں اپوزیشن جماعتوں کے لوگ بھگتیں گے یہ ساری کاروائی وہیں اپنے لوگ بھی بھگتیں گے جہانگیر ترین صاحب ایک دو روز پہلے ہی ملک سے چلے گئے ہیں اچانک سے لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا گزشتہ روز ویلاغ میں کہ ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ وطن واپس آنے کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ انکوائریز جتنی بھی اب تک ہو رہی ہیں یا جتنی ہو چکی ہیں ان میں وہ تعاون کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اب فوجداری مقدمات جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے ریاست کا بھرپور ایکشن پرائیم نیسٹر دیکھنا چاہتے ہیں اور 29 ارب روپے کس نے کیوں لوٹے ان کا جواب مانگا گیا ہے اب معاملہ صرف یہی پر نہیں رکے گا معاملہ آگے بڑے گا پوری کی پوری شوگر انڈسٹری جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اب ریاستی ادارے کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوں گے دو منٹ کی بات سنیے اور پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے انکم ٹیکس اور بینامی ٹرانزیکشنز کا جو معاملہ ہے یہ سپورد کر دیا گیا ہے ایف بی آر کے تین مہینے کا وقت دے دیا گیا ان کو اس کے علاوہ شوگر ملنوں نے جتنے کرزے لیے اور ایکسپورٹ کی مد میں اگر کوئی ہیرہ پھیری کی تو وہ معاملہ دے دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کو اس کے ساتھ ساتھ پوری شوگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کا ٹاس دیا گیا ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو جس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی شروع دن سے لے کے اب تک جس میں وہ ناکام رہا لیکن اب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ اپنی ریاستی ذمہ داری کو پورا کرے اور کارٹلائزیشن کے خلاف جو حکومتی یا ریاستی پولیسی ہے اس کو آگے بڑھائے اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمتوں میں فوری کمیل آنے کا بھی حکم دیا ہے پرائیم نیسٹر نے اور ملک بھر کی جو شوگر ملز اب باقی رہ گئی تھی ان کا بھی آرڈٹ ہونے جا رہا ہے یہ واضح طور پر آج اجلاس کے دوران پرائیم نیسٹر نے کہا کہ غریب قوم سے ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا گیا اور کس نے اٹھایا گیا اس کا وہ جواب چاہتے ہیں اور اس کے ذمہ داران کو وہ قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں یہ ہے ان کا اصل مقصد جس کے لیے وہ 1985 سے لے کے اب تک کی کاروائی کرنا چاہتے ہیں 1985 تک معاملہ اس لیے لے کے گئے ہیں کیونکہ نیب کا جو کانون ہے وہ اس کا دائرہ کا جو ہے وہ 1985 تک جا سکتا ہے مطلب وہاں سے وہ کانون کا عمل درامت ان کا ہوتا ہے اب آنے والے دنوں میں کیا آؤٹکم اس کا نکلے گا اس کے اوپر بات ضرور کریں گے لیکن ایک ملین ڈالر قویسٹن آج کل ان دنوں میں جو بہت سا پوچھا گیا ہے پیٹرول کر دیا کہ ملی نہیں رہا اس کی کیا بجا ہے وجہ دو ایک سامنے آئی ہیں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پیٹرولیوم ڈیویجن کے کچھ لوگوں سے بات کی کہ جو ایکزیکٹ انفرمیشن ہے وہ آپ تک بتاؤں کہ ایکچل معاملہ ہوا گیا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ دو ادارے ہیں پاکستان میں جو پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں ہیں یا ان سے متعلق جو جڑے معاملات ہیں ان کو مونیٹر کرتے ہیں ان میں ایک تو ہے اوگرہ اور دوسرا ہے پیٹرولیوم ڈیویجن اب ملک میں پیٹرول کا جو زخیرہ ہے وہ کتنا ہے اور اس کا سٹاک کہاں کہاں پر موجود ہے یہ چیک کرنا ذمہ داری ہے اوگرہ کی ٹھیک ہے لیکن اوگرہ ذمہ داری ڈال رہا ہے پیٹرولیوم ڈیویجن پر اور پیٹرولیوم ڈیویجن ذمہ داری ڈال رہا ہے اوگرہ کے اوپر دونوں ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ دنوں میں جو بہران چل رہا ہے آپ انکوائری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کر رہے ہیں اب اس حلسے میں پرائم نیسٹر جب تک کوئی بڑا ایکشن نہ لیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں مطلب ہر کام میں آپ کو پرائم نیسٹر جب تک نوٹس نہ لے ریاستی دارے اپنے طور پر کوئی بڑا رسیان لیتے نظر نہیں آ رہے ابھی تک تو پرائم نیسٹر نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا لیکن ریپورٹیڈلی یا میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں اس کے اوپر پرائم نیسٹر آفیس سے بھی کوئی ڈائریکشنز جاری ہو جائیں گی اور اندر کھاتے کوئی بڑے معاملات چل بھی رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ جو پیٹرول سپلائی کرنے والے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے دو کام کی ہیں دو وجوہات کی وجہ سے ملک میں پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی ہے حالانکہ پیٹرول کا زخیرہ وافر مقدار میں موجود ہے جو بتایا گیا ہے اوفیشل سرکاری اداد و شمار کے مطابق پیٹرول جو ہے اس وقت پاکستان میں دو لاکھ بہتر ہزار پانچ سو میلین میٹرک پیٹرول کی مقدار موجود ہے جو کہ بارہ دن مزید چل سکتا ہے یعنی بارہ دن کا زخیرہ پاکستان میں ہے اور ڈیزل کو اگر دیکھا جائے تو سینتیسزار چھ سو میلین میٹرک کا زخیرہ پاکستان میں موجود ہے جو سترہ دن تک کا آرامد ہے یعنی چل سکتا ہے دیکھا جائے تو کمی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ملکوں کے پاس اتنے ہی دن کا زخیرہ ہوتا ہے دس سے پندرہ دن کا زخیرہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نئی سپلائی جو ہے وہ آتی رہتی ہے تو ہوا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو حالیہ دنوں میں لاک ڈاؤن ہوا پیٹرول ہر آنے والے دن میں سستہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا یوزج ہے نہیں تو کہاں پہ اس کو استعمال کیا جائے گا اس لیے کچھ آئل کمپنیوں نے تو جو شپمنٹس آرڈر تھے وہ کینسل کر دیئے اس ویسے وہ پیٹرول پاکستان پہنچا نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوا کہ جن کمپنیوں کے پاس پیٹرول پہنچا اور این اس دوران لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہوا اور واپس پیٹرول کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو اس کے این امکانات ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں ایک بار پھر بوسٹ آئے گا یعنی اضافہ ہوگا واپس پیٹرول کی مشنال کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ان دنوں میں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ اربوں روپے کا منافع ایک ایک دن میں کمانا چاہتی ہیں اب تک کی جو انکوائریز ہو رہی ہیں جو اندر کھاتے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے تحت ایسا لگ رہا ہے کہ کمپنیوں نے بہت سا جو آئل ہے وہ ڈپوز میں زخیرہ کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اسے مہنگا کر کے بیچنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اب ریاستی اداروں کو یا حکومت کو بڑا ایکشن لینا ہوگا پکڑ لیں ان کو بھی اسی مافیا کی طرح جو چینی مہنگا کرنے میں ملوث تھے یا آٹا مہنگا کرنے میں ملوث تھے اور ایک بار ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا جائے یہ بھی ایک الگ سی مافیا بنا ہوا ہے اپنے طرح سے جب دل چاہے پیٹرول زخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر دے خیر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تو اوگرہ موجود ہے لیکن اوگرہ ابھی تک کچھ کرتا دکھائی دے نہیں رہا تو یہ کچھ صورتحال تھی پیٹرول کے غائب ہونے کی سوچا آپ کو بتا دوں اور جو سب سے ایک بڑا زبردست آج کام ہوا ہے جس پہ آج پرائم نیسٹر کی تعریف ہونی چاہیے وزیراعظم کے بروقت اقدام نے ملک کو بڑے بہران سے بچایا ہے بہران یہ ہے کہ ٹڈی دل کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اس کا خمیازہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں بھوگتنا پڑے گا یا پڑ سکتا ہے وہ اس لیے کہ گندم کا شدید بہران پیدا ہو سکتا ہے گندم کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے آج پرائم نیسٹر نے پھر ایک اہم اجلاس بلایا جس میں صوبوں کے بزرائی اللہ کو بھی بٹایا گیا اور چیف سیکٹریز کو بھی بلایا ان کے بزرائی خزانہ کو بھی بلایا گیا اور وزیراعظم نے آج ایمپورٹ کرنے کی اجازت دے دیا یعنی گندم کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنانے کے لیے درامت کی اجازت دے دیا اور کہا ہے کہ جتنی پاکستان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ مقدار میں گندم جو ہے وہ باہر سے منگوالی جائے تاکہ ضرورت پڑھنے پر پاکستان کے پاس وافر مقدار میں اس کا سٹاک موجود ہو تمام جو بینل صوبائی نکلو حرکت تھی گندم کی وہ اس کے اوپر پابندی لگائی تھی صوبوں نے اپنے طور پر پرائم نیسٹر نے وہ پابندی بھی ختم کر دی ہے گندم کی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نکلو حرکت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے تمام چیک پوسٹیں جو ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی پرائم نیسٹر نے جو گندم درامت کرنے پر آٹھ پرسنٹ کے قریب ڈیوٹی آئیت کی گئی تھی اس کو بھی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے نیجی جو شوبے ہیں وہ یہ گندم درامت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دو اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں نمبر ون سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں جو ہیں ان کے اوپر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا کیونکہ اس کے حوالے سے آرڈیننس پہلے ہی آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم نیسٹر نے یہ بھی ہدایت کیا ہے کہ زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سوبے کریک ڈاؤن کریں یہ کریک ڈاؤن پہلے بھی جاری ہے آج بھی حکم دیا گیا ہے زخیرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ سمگلنگ کے حوالے سے بھی اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا اور ایمپورٹ کی زیادہ دی یہ بروقت ایکشن ہے اگر آج یہ ایکشن نہ لیا جاتا ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں پاکستان کو گندوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا اور پھر ہر طرف سے تنقید حکومت پر ہوتی تو یہ بروقت ایکشن لیا گیا اسی طرح کے اقدامات حکومتوں کو کرنے چاہیے کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اپنی منصوبہ بندی بروقت نکمل کی جائے یہ کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھی امید ہے آپ لوگوں نے کچھ ٹی وی پر دیکھ لیا ہوگا ہے کچھ انفرمیشن آپ کو یہاں سے مل گئے ہوگی تو ابھی آج دوستوں سے تو ملاقات نہیں ہو سکی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اب تک کیلئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ